نیوزیلان کرکٹ ٹیم کا فاؤل پلے سیکیورٹی خچات کا بہانہ بنا کر واپس چلے کیویز سکوات کو لے کر چارٹر تیارہ کچھ دیر میں اسلام آباد سے روانہ ہوگا کیویز کے فیصلے پر کرکٹ ماہرین، کھیلاری اور شائقین مایوس جو امن پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں نیوزیلان کے واپس چانے پر شائقین کی طرح وہ بھی مایوس ہیں پہلے بھی پاکستان کرکٹ مشکل دور سے گزر چکی اب بھی مشکل سے نکل جائیں گے کھیلوں کو قربانی کا بکرہ نہ بنایا جائے نیوزیلان کی ٹیم کا سیکیورٹی کی بنا پر پاکستان کا دورہ منسوخ کرنا بے بنیاد ہے شیخ رشید کا ٹویٹ کہتے ہیں امریکی قیادت میں نیتو افواج آئی ایم ایف ورل بینک نے افغانستان سے انقلاء کے لیے پاکستان کو ترجیح دی اسلام آباد نے ہوتلوں میں ان غیر ملکیوں کی محسپانی کی تاجکستان کے صادر اور وزیراعظم پاکستان کا کردار ادا کرنے پر اتفاق امران خان کہتے ہیں کہ افغان حکومت میں ہزارہ تاجک اور اسبیک برادری کی شمولیت کے لیے مذاکرات شروع کر دیئے تمام دھڑوں کی اقتدار میں شمولیت مستحکم افغانستان کی زامن ہوگی افغان حکومت میں تاجکوں پولانے میں طالبان کو احتراز نہیں ہوگا افغانستان کا سرکاری مذہب اسلام اسلامی قوانین نافذ ہوں گے طالبان حکومت کا پولیسی بیان خارجہ پولیسی شریعت کے مطابق ہوگی عوام کو بنیادی حقوق اور انصاف یکسان طور پر حاصل ہوگا پڑوسیوں کے ساتھ مسائل قرآن طریقے اور ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے طالبان حکومت نے وادی پنشیر میں امداد کی تقسیم کی اجازت دے دی پوچھے قوم سے پنجاب کے میدانوں میں مہران کی وادیوں میں بلوشستان میں اور کے پی کے میں کہ کس طور وہ زندگی بسر کر رہے ہیں یہی وجہ کہ آج کنٹورنمنٹ میں وہیں پر ان کا قبرستان نکال دیا آپ کو آج ان کے خلاف جنگ کرنا ہوگی آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی آپ کو ان کی قربتن خلاف جنگ کرنا ہوگی سوہ تین سال میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی پیٹرل اور بجلی بم چل رہے ہیں مرشد کی بربادی ہو رہی ہے پی ٹی آئے کی جن بھومی میں بھی اس کی سیاسی موت ہو گئی عوام کا دل بھر گیا اگلا الیکشن نون لیک کا ہوگا شفاف الیکشن کرانا ہوں گے اس بار جھولو نہیں چلے گا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا سیال کورٹ میں ورکرز گن ونسن سے خشاہ ستا قوم فیصلہ کر لے اگر مہنگائی سے نجات چاہیے تو پی ٹی آئے حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا جورمن پیپلز فارٹی بلاول بھٹو نے عوام کو سڑکوں پر نکلنے کا کہہ دیا بولے آرڈننس کے ذریعے بجلی بلوں پر پینتیس فیصد تک انکم ٹیکس کی نفاظ سے پانی سر سے اونچا ہو چکا عوام دشمن فیصلے سے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا ملکی سطح پر تیار الیکرونک اشیاء سے بجلی کی بچت ہوگی بل بھی کام آئیں گے وفاقی وزیر سائنس و ٹکنالوجی شپلی فراس کی میڈیا سے گفتگو اپیٹیشن پر تنقید کرتے ہوئے بولے نون لگ والے بتائیں ان کے بینک اکاؤنٹس کیسے بڑھے آپ کیسے مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں ڈیڑھ کروڑ کی گھڑی پہن کر مہنگائی کی کیسے بات کر سکتے ہیں فوڈ سیکیورٹی سے مطالق تیز ترین آداد و شمار لینے کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ فوڈ سیکیورٹی منجمنٹ کمیٹی کے سربراہ وزیر آسم ہوں گے حکومت نے پاکستان فوڈ سیکیورٹی فلو آنڈ انفرمیشن آرڈننٹس جاری کر دیا جو افسر ڈیٹا فراہم نہیں کرے گا اسے چھ مہت تک قید یا جرمانہ ہوگا معلومات کے تبادلے کے لیے مرکز اور صوبائی سطافر ڈیش بورٹ بنایا جائے گا نون لیگ کے باغی ایم پی اے ازہر چاندیا بلاخر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے مظفر گڑھ کے حلقے پی پی دو سو انہتر سے رکن سردار ازہر ابباس چاندیا کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار سے پرانا تعلق ہے اب عوام سکیئے وعدے پورے کریں گے دیکھیں جی نویزیو لینڈ سے ہم نے کل بات چیز کی آج تو بات نہیں کی آج کیاری میں لگے ہوئے تھے ان کے سارے انتظامات کیونکہ ہندوستان میں کووٹ کی وجہ سے وہاں کوئی کرکٹ نہیں ہو رہی اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پڑوس میں ایک ایمیج بلڈ اپ کرکٹ ٹپٹو میٹس میں پاکستان کا ایمیج ہو ہم نے پاکستان نے آپ دیکھیں نیٹو فورسس کو ٹپٹو میٹس کو ازداروں کی تعداد میں آئی ایم ایف ورڈ برنک کے لوگوں کو یہاں اٹھوں میں کھڑایا اور باز ان کے موجودی میں بھی ٹھہرے ہوئے تھے اور یہ ایک بلا وجہ ہم نے ہم سے کہا آپ کچھ بتائیں ہم نے کہا ہمارے پاس کوئی پھرد کا ریکارڈ نہیں ہے کوئی نہیں ہمیں پیچھے رکھا جائے ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایسے کریں ہم سرانٹ کھا بھی کرا دیتے کوئی یہ بھی قبول نہیں تھا تو اب بتائیں اگر انہوں نے ذین ہی بنا دیا تھا کہ انہوں نے واپس جانا ہے اور یہ بہت ہماری جسہ کل دنیا میں آپ کو بتا ساری دنیا میں یہی قبر تھی کہ پاکستان سے وہ چلے گئے ہیں سارا ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے پاکستان کے ایمج کو خراب کرنے کے لئے اور ہمیں کیپ بورٹ بنانے کے لئے لیکن انشاءاللہ تعالی اور اس سے نکلیں گے اور پاکستان بیتری کے حالات میں جائے تو شیخ شاہ صاحب آپ کو امید ہے کہ آگے کے لئے نیوزی لینڈ حکام شاہ آپ کی بات بھی ہوئی ہوگی تو کیا آگے کے لئے نیوزی لینڈ دوبارہ پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے کیا کوئی روشن امکانات ہیں اس بات کے دیکھیں ابھی اٹھارہ سال کے بعد کیا آئے تھے یہ اور ہمیں وہاں مسجد میں اتنے لوگ شہید ہوئے ہم نے تو اس کے باوجود کی دنیا نے نیوزی لینڈ سے رابطہ ختم نہیں کیا اور اس تاری صورتحال میں ایک دنیا سیاست میں ہم ایک اہم خطے میں ہمارا ملک ہے اور ہمارے پڑوس کے جو حالات ہیں جہاں ایک کوئی خونکواری نہیں ہوئی کوئی وہاں خونکواری نہیں ہوئی وہ دنیا نے مختلف ایجنڈا بنایا ہوئا تھا اور اب بگر وہاں انسانی شیخ صاحب آنے والے دنوں میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے بھی پاکستان کا دورہ کرنا ہے کل برطانوی ہائی کمیشن کے بھی نیوزی لینڈ کے واقعے میں ملوث ہونے کی خبریں گردش کر رہی تھیں پھر ان کا وضاحتی بیان بھی آ گیا اب انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کیا فیصلہ متوقع ہے میں ہی نہیں چمیتا کہ ایسے کوئی حالات ہیں کہ وہ یہاں آئیں گے اور جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ جو کشمیر پہ انہوں نے سینکشن لگائی ہیں اور کشمیر کوئی ارغار مالی بنایا ہے اس وقت تک ہمارا کوئی ان سے سیاسی کی عمل نہیں ہو سکتا اور کوئی ہمارے تجارت نہیں ہو سکتی شیخ صاحب میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں انگلینڈ کی بات جیسا کہ کلاپی کے مطابق چوبیس سے اٹھالیس گھنٹیں لگنے تھے انگلینڈ نے کہا ہے آپ پتہ نہیں اٹھالیس گھنٹے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں فارم آفکس پر بہتر تفسرہ کر سکتا ہے میں تو سیکیورٹی کو دیکھتا ہوں اور سیکیورٹی کی خبر میں نے آپ کو بتائی شیخ صاحب ایک کچھ باتیں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ انگلینڈ بھی شاید اس میں ملوث تھا یہی وجہ تھی کہ چار گھنٹوں کے اندر ہی نام پاکستان کے ریڈ لیس سے نکال دیا گیا دیکھیں میں کچھ کہوں گا تو بری بات ہوگی لیکن انڈیا ایک مہینے سے آپ کا انڈیا دیکھیں وہ پاکستان پر فسا ہوا اور افغانستان میں فسا ہوا ہے پاکستان افغانستان سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان سے ختم کرتا ہے